دراصل جب تاریخ ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک بات کا احساس ہوتا ہے کہ اسلام تو کسی صورت میں بھی خطرے میں نہیں تھا اندرستان میں اسلام کو کوئی خطرہ نہیں تھا آپ کے مذہب کسی نے آپ کو اپنے مذہب پریکٹس کرنے سے نہیں روکا تھا یا آپ اپنی جو ریچولز تھی یا کلچر تھا کسی نے کبھی نہیں روکا اب وہاں سے یہ کہنا کہ اسلام خطرے میں تھا اس کی اسلام کو ہم نے اسلام کے لیے ملک بنایا یہ صحیح نہیں ہے اسلام کبھی بھی خطرے میں نہیں تھا مسلمانوں کے حقوق جو تھے کیونکہ وہ ایک کمیونٹی تھی ویزوی دی ہندو کمیونٹی وہ کمیونٹی جو تھی وہ فیلت سریٹن کہ شاید ہمیں ریپریزنٹیشن ملے گی اور جو قائد ہمیں پاکستان دے کر گئے تھے اس میں سے آدھا ہم نے گھوا دیا ہے یہ بھی قائد کے افکار سے دوری کا ہی نتیجہ تھا کہ ہم پاکستان کو ایک نہ رکھ سکے دوستو آج کی ویڈیو میں پاکستانی ویڈیا اس بات پر بہت کر رہی ہے کہ جو آج پاکستان کے منتری پاک کو لے کے بیان دیتے رہتے ہیں کہ انڈیا سے پاکستان بنانے کا جو ریزن تھا وہ وہاں کے ہندوتن کو لے کے تھا کہ مسلمز کا انڈیا میں رہنا مشکل ہو جائے گا یہ ایک دب غلط بات ہے انڈیا میں مسلمز کے رائٹس کو لے کے کوئی پریشانی نہیں نہ ہی مسلمز کو کسی طرح سے روکا ٹوکا جاتا تھا یہ سب پولیٹیکل ایشو کی وجہ سے ہوا تھا تو دوستو ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہے ویڈیو کو انتظر ضرور دیکھئے گا ویڈیو کو ایک لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تو آئیے دوستو ویڈیو کو دیکھتے ہیں مسلمان انٹریلیکشولز جو کہ انڈیا اور پاکستان میں تاریخ کچھ کہتی ہے یہ کچھ کہتے ہیں یہ جو موقف ہے نا کہ پاکستان کا مطلب اللہ 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 محمد رسول اللہ اور اس سے وہ پھر آگے بعد جو لے کے چلتے ہیں کہ اسلام کے نام پہ پاکستان بنا اور اس لیے اسلام جو مذہب ہے اس کو انسٹوٹیوشنلائز کرنا ہے اور ریاست جو ہے وہ اسلامی ہوگی دراصل جب تاریخ ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک بات کا احساس ہوتا ہے کہ اسلام تو کسی صورت میں بھی خطرے میں نہیں تھا انڈرستان میں اسلام کو کوئی خطرہ نہیں تھا آپ کے مذہب کسی نے آپ کو اپنے مذہب پریکٹس کرنے سے نہیں روکا تھا یا آپ اپنی جو ریچولز تھی یا کلچر تھا کسی نے کبھی نہیں روکا آپ کو جو مسئلہ وہاں تھا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کے جو کمیونٹی ہے اس کے ایکنومک انٹریسٹس اور پولیٹیکل انٹریسٹس اب وہاں سے یہ کہنا کہ اسلام خطرے میں تھا اس کے اسلام کو ہم نے اسلام کے لیے ملک بنایا یہ صحیح نہیں ہے اسلام کبھی بھی خطرے میں نہیں تھا مسلمانوں کے حقوق جو تھے کیونکہ وہ ایک کمیونٹی تھی وہ کمیونٹی جو تھی کہ شاید ہمیں ریپریزنٹیشن ملے گی یا نہیں ملے گی اور قائد آدم محمد علی جنہ نے پوری کوشش کی کہ وہ ریپریزنٹیشن اگر مل جائے تو پھر مسئلہ حل ہو جاتا ہے مگر نہرو صاحب نے اور ان کے جو لوگ تھے انہوں نے پھر آخری وقت تک تسلیم نہیں کیا تو پھر انہوں نے کہا پھر ٹھیک ہے پھر اگر ایسی بات ہے تو پھر ہمیں الانگے ایک ملک بنا لیتے ہیں جہاں مسلمانوں کی اکنومک سیاسی حقوق جو پورے ہو جائیں گے وہاں کوئی اس قسم کی بات نہیں ہوگی تو اسلام خطر میں نہیں تھا افسوس اس بات کا کہ جب پاکستان بنا تو اسی وقت ایک نئی آئین بننی چاہیے تھی اور نئے الیکشن ہونے چاہیے تھی مگر جو حکمران طبقہ آیا انہوں نے سوچا کہ نہ ہم نئی آئین بنائیں گے نہ ہم الیکشن کریں گے اور یہ سیول ملٹری بیروکرسی اسی کے ذریعے ہم اپنا کام چلائیں گے اور عوام بیٹھی رہے جہاں بیٹھتی قائد عظم محمد علی جنہ تو سال کے بعد اللہ کو پیارے ہو گئے وہ تو اگر رہ جاتے تو شاید وہ ایک آئین بھی بن جاتی اور اس کے بعد الیکشن بھی ہو جاتے اور ایک اچھی ریاست بھی بن جاتی مگر ایسے نہیں ہوا اور وہ نان ریپرزنٹیٹیو لوگ جو کہ حاوی تھے اس وقت انہوں نے ایک ایسی ریاست بنائی جس نے نائین تھی اور نہ دیموکرسی تھی اسی لئے پتہ نہیں کتنے پرائیم ایسٹرز آئے اور کتنے گئے سیول ملٹری بیروکرسی اور آخر میں ملٹری نے ٹیک آور بھی کر لیا اس سے پہلے ساشی ہوتی رہی بیروکرس بنتے رہے تو اب بات یہ ہے کہ اس وقت جب کیونکہ لیجیٹمس ہی نہیں تھی قانون نہیں تھا جس کے تحت وہ اپنا سہارا جس کو بنا سکتے یا عوام کی رائے نہیں تھی تو انہوں نے سوچا پھر ایسے ہے کہ اسلام کو استعمال کرتے ہیں اور یہ ساری تاریخ جو ہے ڈسٹرٹ کر دی گئی اور نئی تاریخ رکھنی شروع کر دی کہ جی یہ تاریخ جو ہے وہ اسلام اور ہم اسلام کے کو لے کے آگے چلیں گے اور اسلام کے نام پہ یہ ہوا اور ہم کیونکہ اسلام کے اندر یہ ڈیموکرسی جس طرح سے اس وقت موڈن نیشنز میں پریکٹس کی جاتی ہے اس وقت کوئی تاریخ نہیں تھی اس کی تو وہ چل پڑا کام کہ لو جی اب ہمیں اس قسم کی ڈیموکرسی کی کیا ضرورت ہے ہمیں تو مل گئی ڈیموکرسی ہماری آئین تو کنان شریف ہے اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ تو یہ اس طریقے سے انہوں نے سابوٹاج کر دیا سارا جو ڈیموکرائٹک ایمپلس تھا اور وہی پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جب موقع ملا جب بھی پرابلم بنی آئین کی یا ڈیموکرسی کی یا ریپریزنٹیشن کی یا لیجیٹمیسی کی تو اسلام کا نارہ اٹھا دیا اور پھر ایسے گروہ بنانے شروع کر دیئے جو کہ اس چیز کو سپورٹ کرتے تھے ایٹیز میں زیاء الحق نے اسلام کا نارے کی اوپر دس سال کھینچ دی اور اسلام کے نارے کی اوپر مجاہدین بنا دیئے نائنٹیز میں آپ نے جہادی بنا دیئے اسلام کے نارے کی اوپر کشمیر کو لیبریٹ کرنا ہے اور کشمیر میں اسلام لانا ہے ہم آج وہ دن کشمیر کشمیری کہتے ہیں ہم نے ہندوستان کا حصہ رہنا ہے ہم نے پاکستان بننا ہے ہم تو ازادی چاہتے ہیں مگر آپ نے تو آپ تو اسلامی کشمیر بنا رہے جا رہے تھے نائنٹیز میں پھر آپ نے کشمیر اور یہ جہادی بنا دیئے اور دو ہزار کی دہائیوں میں آپ نے پھر تالیبان بنا دیئے اور پھر دو ہزار دس کے بعد ٹی ٹی پی بن گئی تو یہ سارا اسلامی خاتہ کھلا ہوئے اور ٹی ٹی پی کہتی ہے ہم اسلام لانے آ رہے ہیں ہم تو مانتے نہیں ہیں آپ پر ہی بان تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سیویل میلٹری جو بیروکرسیز رہی ہیں اور جو سیویلین اور میلٹری لیڈرز رہے ہیں انہوں نے یہ مل کے یہ سارا خاتہ کھولا ہوئے ہیں کیونکہ لیجٹیمس ہی نہیں تھی اور جمہوریت کسی قسم بھی تھی نہیں اور جو آئین بنی تھی نائنٹین سیونٹی تری کی اس کو جس جس موقع جو موقع ملا اس کو ساوٹاج کیا قائد اعظم کا یوم پیدائش بہت جوش و خروش سے منا رہی ہے قائد اعظم کا یوم پیدائش منانے کا ایک مقصد تو یہ بھی ہے کہ ہم قائد اعظم کے افکار پر عمل کریں اتحاد تنظیم کا جو سبق وہ ہمیں دیکھے گئے ہیں اس کو یاد رکھیں اس پر عمل کریں لیکن افسوسناک بات ہے کہ آج کا پاکستان قائد کے افکار سے کافی دور نظر آتا ہے ہماری سیاسی قیادت بھی قائد اعظم کی بات بہت کرتی ہے قائد کے افکار کی بات بہت کرتی ہے آج تمام سیاسی قائدین نے قائد اعظم کی یوم پیدائش کا کیک بھی کٹا ہے تقریبات بھی ہوئی ہیں لیکن ہم قائد کے افکار پر کس قدر عمل کرتے ہیں ہم میں اتحاد کتنا ہے ہم میں تنظیم کتنی ہے ہم میں ایک قوم کتنی ہے سب سے بڑی بات کہ ہم میں آپس میں اس مملکت کو آگے لے جانے کی جس لگن کی قائد اعظم نے بات کی وہ کتنی ہے قائد اعظم نے وقت کی پابندی کا جو سبق دیا سٹیٹ بینک کے افتتاح کے موقع پر اس پر آج ہماری سیاسی قیادت قومی قیادت اور ہمارے عام شہری کتنا عمل کرتے ہیں انہوں نے طلبہ کو جو کہا ہمارے طلبہ اس پر کتنا عمل کرتے ہیں انہوں نے خواتین کو جا کہا ہماری خواتین اس پر کتنا عمل کرتی ہیں وہ ہماری عسکری افواج کو جو سبق دے کے گئے وہاں اس پر کتنا عمل ہے پاکستان کے دفاع کو جب سے قیام پاکستان کے بعد ہم نے بہت محنت کی ہے ناقابل تسخیر بنایا ہے لیکن ہم دو لخت بھی ہوئے ہیں اور جو قائد ہمیں پاکستان دے کر گئے تھے اس میں سے آدھا ہم نے گھوا دیا ہے یہ بھی قائد کے افکار سے دوری کا ہی نتیجہ تھا کہ ہم پاکستان کو ایک نہ رکھ سکے یوم پیدائش جو قائد آدم کا ہر سال منایا جاتا ہے ہمیں اس بات کی یاد دہانی کے لیے ہم مناتے ہیں کہ اگر ہم نے پاکستان کو ترقی کی راہ پر لے کر چلنا ہے تو ہمیں قائد کے افکار پر عمل کرنا ہوگا قائد نے پاکستان کے حوالے سے جو سوچ دی ہے جب انہوں نے کہا کہ یہاں پر رہنے والے تمام مسیحی ہندو تمام اقلیت محفوظ ہیں انہوں نے محفوظ کرنا ہوگا جب انہوں نے کہا کہ یہاں پر اللہ کا حکم چلے گا تو یہاں پر اللہ کا حکم چلنا چاہیے دو قومی نظریہ کی پاس تاری کرنی ہوگی صرف تقریبات اور کیک کٹ لینا ہی قائد آدم کا یوم پیدائش نہیں ہے بہرحال آج ایک سو پنتالیس وان یوم پیدائش ہے میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ ہمیں قائد کے افکار لوگوں کو بچوں کو قائد آدم کے بارے میں زیادہ سے زیادہ پڑھانا چاہیے نظریہ پاکستان کے بارے میں بتانا چاہیے اور یہ بتانا چاہیے کہ قائد آدم ایک کیسے پاکستان کے کاخواب ہمارے ساتھ دے کر گئے ہیں دوستو آپ کے اپنے چینل پاڑو فیٹس ایڈیا میں آپ کا سواگت ہے اگر آپ نے یہ ویڈیو یہاں تک دیکھ لی ہے تو ویڈیو کو ایک لائک دینا نہ بھولے اگر آپ چاہے تو ویڈیو کو یہاں سے سکیپ کر کے بھی جا سکتے ہیں ورنہ آئیے دوستو ویڈیو کو انیلائز کرتے ہیں جیسا کی ہمیں پتا ہی ہے کہ کسی دیش کو بنانے اور برباد کرنے میں وہاں کی عام جنتہ کا ہاتھ ہوتا ہی ہے لیکن اس جنتہ کو ڈائریکشن دینے والے نیتاؤں کا اس میں جارہ ذمہ داری ہوتی ہے کچھ یہی وجہ تھی کہ آج ایڈیا اور پاکستان دو الگ الگ دیش ہیں اپنے اپنے پولیٹیکل ویوز کے لے کے نیتاؤں کی ویڈ جو ٹینشن ہوئی تھے اس نے ایڈیا اور پاکستان کو جنم دے دیا لیکن اس میں کسی کا فائدہ ہوا جہاں تک آج کے ٹائم دیکھا جائے تو اس میں خلی نقصان ہی نظر آتا ہے جس اسلام کے نام پر پاکستان بنا وہاں اسلام کے اکوڈنگ کچھ نہیں ہو رہا وہاں بھی وہی سب ہو رہا ہے جو دنیا کے ہر دیش میں ہو رہا ہے پیسوں کے لیے اپنے دیش کے خلاف کے ساتھ کھلوار اور عام آدمی کا کھونچوسہ جا رہا ہے نیتاؤں کے ہاتھوں اور جس اسلام کے نام پر دیش پنایا آج اسی اسلام کے نام پر وہاں پر کئی تنظیمیں پیدا ہو گئی ہیں اور پاکستان کو تو برباد کر رہی ہیں وہ وہی پر آتا کی حملوں سے دھراشا ہی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ انڈیا کے اوپر بھی حملے کر رہی ہیں اور اس میں کئی پولٹیکل پارٹیز سے لے کر پاکستان کی آرمی کا بھی ان کو سپورٹ ہے اسی کے اوپر نظم سیٹھی صاحب کا کہنا ہے کہ آج جو پاکستان میں ایک پیک پیک پروپاگنڈا سلا جاتا ہے کہ انڈیا سے ہم اس لیے الگ ہوئے کیونکہ پاکستان کے فادر اوپ نیشن محمد علی جنہ نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ انڈیا میں مسلم کے رائٹس کو لے کے ہمیشہ سوال کھڑے ہوتے رہیں گے لیکن یہ سب جھوٹ باتیں ہیں جب انڈیا اور پاکستان کا پارٹیشن ہوا اس ٹائم ایسا کچھ نہیں ہوا تھا انڈیا میں مسلم کے رائٹس اور کسی طرح کی پابندی کو لے کر کوئی پریشانی نہیں تھی سب کو ہر چیز کیا جا دیتی یہ صرف ایک پولٹیکل فائٹ کی جس کے اوپر پاکستان بنا تھا اور جس اسلام کے نام پر پاکستان بنایا گیا آج اسی اسلام کے نام پر پاکستان کی گورنمنٹ کو ٹورچر کیا جاتا ہے اور آتنکی تنظیمیں پاکستان کو سرکار کو کھلے عام دھمکیا دیتی ہیں وہی پاکستان بھی خود دو حصوں میں بڑھ گیا جو ساپ درشاطہ ہے کہ پاکستان ایک پیل سٹیٹ ثابت ہوئی ہے تو دوستو ویڈیو یہی ہوتی ہے سماپ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ شیکشن میں ضرور بتائیں اور آپ کا ان ڈیبیٹس کو لے کر کیا ویچار ہے وہ بھی کمنٹ شیکشن میں ضرور ظاہر کریں تب تک یہ لیے دھنیوات اور جائے